خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 91 خداوند ہماری پناہ جو ابلیس کے بچائے ہوئے ہر جال سے ہمیں بچاتا ہے اور ابلیس کے ہر بندنوں کو توڑنے کی قوت رکھتا ہے اور ہر مشکل وقت میں ہماری ہماری حمد ڈھال اور طاقت بنتا ہے اور ہمیں مشکل وقت سے بچاتا ہے میری آواز کو سنیں اور محسوس کریں کہ خداوند آپ سے کیا فرما رہا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر متلک کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق وبا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے تو نہ رات کی حیبس سے ڈرے گا نہ دن کے اڑنے والے تتر سے نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ اس ہلاکہ سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے تیرے آس پاس ایک ہزار گھر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا پر تو اے خداون میری پناہ ہے تو نے حق طالعہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے تو شیر ببر اور ایفی کو روندے گا تو جماں شیر اور ازدہا کو پامال کرے گا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت پخشوں گا میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا آمین خدا مند کی پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر برکت ہو